بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پراپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں حمزہ حارون سب سے پہلے پراپرٹی ہیڈ لائنز راول پنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سکینڈل کی تحقیقات سوس روی کا شکار سیڈی اے اسلامباد کے گرین بلٹس کو رنگین روشنیوں سے سجانہ شروع کر دیا زیلہ بندوں میں پانچ اشاریہ تین ایک ارب روپے مالیت کی ریاستی آرازی دوبارہ حاصل کر لی گئی گجرات کے لیے دس ارب روپے کی میگا ڈیولپمنٹ پیکج کی منظوری اب خبریں تفصیل کے ساتھ راول پنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ سکینڈل کی تحقیقات سوس پڑ گئی ہیں حکمران جماعت کے ارکان یا اپوزیشن کے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے مبینہ ملوث ہونے کی تحقیقات میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے یہ سکینڈل ایتوال فکر سے پہلے سامنے آیا تھا پنجاب حکومت نے معاملے کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ ٹاسک انٹی کرپشن جونٹ کے سپورٹ کیا ہے نیب نے بھی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب ستائیس اپریل کو تشکیل دی گئی پنجاب حکومت کی فیک فائنڈنگ کمیٹی اپنی مکمل ریپورٹ پیش کرنے میں ابھی تک ناکام رہی کیپیٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے وفاقی دارالحکومت کو غروب اپتاب کے بعد تہوار کی شکل دینے کے لیے بڑی مارکیٹوں اور گرین بیلڈ کو سجانہ شروع کر دیا ہے سیڈی اے کے ایک سینئر افسر کے مطابق مختلف شروعوں اور سینئر نگر ہائیوے کے سب سسو کے ساتھ خوبصورت لائٹس پہلے ہی نصف کی جا چکی ہیں سیڈی اے کی لائٹ اپ اسلام بارڈ درائیو کے تہر گرین بیلڈز پر درخت اور پودے روشن کیے جا رہے ہیں حکام نے بتایا کہ زلی انتظامیہ نے بندو شہن میں چار روزہ گرینڈ آپریشن کے دوران زمین پر قبضہ کرنے والوں سے پانچ اشارہ تین ایک ارب روپے مالیت کی قیمتی تجارتی ارازی حاصل کر لی ہے کمیشنر بندو شوکت یوسف زئی اور ڈپٹی کمیشنر محمد زبیر نیازی نے میڈیا کو بریفنگ دیتی ہوئے کہا کہ انصداد تجاوزات مہم کے دوران ایک سو پچھتر غیر قانونی دکانیں مسمار کی گئی ہیں پنجاب حکومت نے زلہ گجرات کے لیے دس ارب روپے کے اپلیفٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے یہ سکیمیں دوہزار اکیس بائیس کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کی گئی ہیں اور نوہ سال کے اندر شروع کی جائیں گی زرائی نے بتایا کہ پیکج کی بنیادی توجہ گجرات شہر کے بنیادی مسائل خصوصا ناکت سیوریج اور نکاسی آپ کے نظام ناکت سڑکوں اور بنیادی دہانچے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل سٹیٹ ایریا کی ترقی پر مرکوز ہے پروپیٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں